بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی سنیں تاکہ اتنے اتنے بڑھے نقصانوں سے آپ بچ سکیں دبائی اکومت نے کہا ہے سینما اور شوپنگ مال اور جم اگر یہاں پر کوئی لوگ آتے ہیں جمع ہوتے ہیں اور اس پر ان کے مالک جو ہیں وہ اس پر پابندی نہیں کرواتے چھے فٹ کا فاصلہ نہیں رکھواتے ماس نہیں پناتے اور اگر کوئی ایسی جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر یہ سینما کو شوپنگ مال کو اور جم کے مالک کو اور اس کے علاوہ ایک دو سکول کے مالکوں کو وہ بھی بیج میں شامل ہیں ان سب کو پچاس ہزار درم کا جو ہے جرمانہ کیا جائے گا پھر انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے موبائل میں کرونا کی اپلیکیشن نہیں ڈاؤنلوڈ کی بھی تو اگر آپ کو کرونا نکل آیا تو آپ کے پاس موبائل میں نہ ہوئی تو آپ کو پھر دس ہزار درم کا جرمانہ کیا جائے گا پھر ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے پارٹی کوئی کی افتاری پارٹی کی یا سہری پارٹی بنا لی یا پھر کوئی منگنی و تو پھر جو پارٹی کروانے والا یعنی کہ جو مین سربراہ ہوگا اس کو دس ہزار درم کا جرمانہ کیا جائے گا اور جو جو پارٹی میں شامل ہوگا ان کی وجہ سے ان کی عزت کو دیکھ کے تو ان کو پانچ پانچ ہزار درم کا جرمانہ کیا جائے گا اور ان کا کہنا ہے کہ کار میں اگر تین سے زیادہ لوگ بیٹھیں گے تو ان کو تین ہزار درم کا جرمانہ کیا جائے گا اور اگر کسی شخص نے ماس نہیں پینا ہوگا اور گاری میں جو ہے وہ یہ ان کو تین تین ہزار کا پھر بھی جرمانہ کیا جائے گا اور پھر ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی آفریس ہے کوئی دکان ہے یا جس جگہ پہ بھی انہوں نے دفتر میں تیس پرسن لوگوں کا کہا کہ تیس پرسن لیا کہ پہلے سو پرسن لاتے تھے تو اس میں سے تیس پرسن لوگوں کو اندر رکھا جائے یہاں لوگوں کو لائے جائے اگر اس سے زیادہ لوگوں کو داخلہ دیں گے آنے دیں گے تو پھر وہ مالک کو تین ہزار درم کا جرمانہ فوری کیا جائے گا اور پھر ان کا کہنا ہے تو اگر لوگوں نے چھ فٹ کا فاصلہ نہ رکھا ہوا تو ان کو تین ہزار روپے کا جرمانہ کیا جائے گا پھر ان کا کہنا ہے کہ شوپ میں اگر لوگ رہے ہیں دکان میں اپرچون کی دکان ہے کوئی سبزی کی دکان میں یا شوپنگ مال میں اگر چھ فٹ سے فاصلے سے کم کسی کا فاصلہ ہوگا تو دکان کے مالک کو پانچ ہزار درم کا جرمانہ کیا جائے گا پھر ان کا کہنا ہے کہ اگر آٹھ بجے کے بعد کوئی شخص باہر نکلے گا یعنی کرفیو ٹائم کے بعد تو اس کو پانچ ہزار درم کا جرمانہ کیا جائے گا جو بندے کو کرونا ہوا اور وہ جان بوچ کے کرونا کی علامت ہوئی کرونا اگر جان بوچ کے ٹیسٹ نہیں کروائے گا تو اس کو پانچ ہزار درم کا جرمانہ کیا جائے گا اور کرفیو کے ٹائم کے باہر جو لوگ گلی محلوں میں نکل آتے ہیں اپنے فلائٹس کے باہر دکانوں کے باہر نکل کے کہتے ہیں باہر سگر وغیرہ پی لیں تو ان کو تین ہزار درم کا جرمانہ کیا جائے گا لیکن آپ لوگ یہ دیکھنے پہلے ان کے پا گاڑیاں تھی اب ان کو موڈ سیکلیں دے دی گئی ہیں سکوٹر وغیرہ دے دی ہیں وہ گلی محلوں میں گشت کریں گے اور جو پکڑا جائے گا اس کو تین ہزار درم کا فوری چلان کیا جائے گا جیل بھی ہو سکتی ہے پھر ان کا کہنا ہے کہ ایک دوسرے سے نہ ملے بلکل نہ ملے ابھی اس کے جو بادشاہ ہیں دبائی کے جو راشد ہیں انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ کوئی ایک دوسرے سے نہ ملے بہت زیادہ خطرہ پھر اسے باڑ گیا ہے دبائی میں تو بہرحال اب جو ٹیوشن سائر ہے جو ٹیوشن پڑھاتا ہے کہ گھروں میں جا کے یا بلا کے پڑھاتا ہے تو اس کو بیس ہزار درم کا جرمانہ کیا جائے گا جو ٹیوشن پڑھائے گا پکڑا گیا تو اس کو بیس ہزار درم کا جرمانہ کیا جائے گا پھر دبائی اکومت کا کہنا کہ ایک ریاست سے دوسری ریاست گاری گئی تو اس کو دس ہزار درم کا جرمانہ کیا جائے گا سات ریاستیں یو اے کی تو کہ ایک ریاست سے دوسری ریاست جانے کی کوشش کیا جائے گی تو دس ہزار جرم کا جرمانہ کیا جائے گا اور اندر جو بیٹھے ہوں گے انہوں کو بھی جرمانہ کیا جائے گا اور گاری کو بند کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ پانچ سال دو سال سے لے کے پانچ سال کی قیدیں ہیں بہت سے جرمانے ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے رہیں گے اور یہ سب کو چسلی بتا رہے ہیں کہ آپ بڑی مسئیبت سے آپ لوگ بچ جائیں اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دبائی حکومت نے اب آپ لوگ یہ کیمرے لگا دیئے ہیں کیمرے تو پہلے ہی لگے ہوئے تھے انہوں نے بند کر دیئے تھے چوبیس گھنٹے کا لوگ ڈاؤن کے درمیان دریان کیمروں کو بند کر دیا تھے پورے دبائی سے تو جیسے انہوں نے دس بے سے لے کے صبح آٹھ بجے کا نو چھے بجے کا ٹائم کرفیو کا کیا یا لوگ ڈاؤن کا کیا تو انہوں نے کیمروں کو آن کر دیا جو دن رات کو کوئی بھی گاڑی تیز گزرتی کچھ ہے تو اس کا چلان اس کے گھر میں پہنچ جاتا ہے جیسے کہ پہلے بھی ہوتا تھا تو یہ کچھ ان کے نئے رولز نکلے ہیں میں نے کہا آپ ٹک منچا دوں اور آپ باہر نکل کے تھروں میں نہ بیٹھیں جو باہر بھی بیٹھا ہوگا تو اس کو تین ہزار درم کا جرمانہ کیا جگہ باہر اپنا خیار رکھیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل لائکنوں پریس کر دیں تاکہ نئیس نئی اپ ڈیٹ سام تک پہنچتے بسم اللہ الرحمن الرحیم دبائی نے تو اخیر ہی کر دی لوگوں پہ جرمانوں کی بارش کر دی ہے آپ لوگ جرمانوں سے بات سکتے ہیں اگر آپ کو پتا ہوگا دبائی نے پچاس ہزار درم سے لے کے پانچ سو درم تک جرمانوں کا اعلان کر دیا پہلے کبھی انہوں نے ہسٹری میں نہیں کیا یہ پہلی مرتبہ کا کرونا کی وجہ سے ابھی انہوں نے کیا آج ہی انہوں نے فیصلہ کیا ویڈیو کو لازمی سنیں تاکہ اتنے اتنے بڑھے نقصانوں سے آپ بات سکیں دبائی اکومت نے کہا ہے سینما اور شوپنگ مال اور جم اگر یہاں پہ کوئی لوگ آتے ہیں جمع ہوتے ہیں اور اس پہ ان کے مالک جو ہیں وہ اس پہ پابندی نہیں کرواتے چھ فٹ کا فاصلہ نہیں رکھواتے ماس نہیں پناتے اور اگر کوئی ایسی جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ اس پہ عمل نہیں کرتے تو پھر یہ سینما کو شوپنگ مال کو اور جم کے مالک کو اور اس کے علاوہ ایک دو اچھی سکول کے مالکوں کو وہ بھی بیج میں شامل ہیں ان سب کو پچاس ہزار درم کا جو ہے جرمانہ کیا جائے گا پھر انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے موبائل میں کرونا کی اپلیکیشن نہیں ڈاؤنلوڈ کی بھی تو اگر آپ کو کرونا نکل آیا تو آپ کے پاس موبائل میں نہ ہوئی تو آپ کو پھر دس ہزار درم کا جرمانہ کیا جائے گا پھر ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے پارٹی کوئی کی افتاری پارٹی کی یا سہری پارٹی بنا لی یا پھر کوئی منگنی وغیرہ کی یا کوئی ایسے کوئی فنکشن کیے تو پھر جو پارٹی کروانے والا یعنی جو مین سربرا ہوگا اس کو دس ہزار درم کا جرمانہ کیا جائے گا اور جو جو پارٹی میں شامل ہوگا ان کی وجہ سے ان کی عزت کو دیکھ کے تو ان کو پانچ پانچ ہزار درم کا جرمانہ کیا جائے گا اور ان کا کہنا ہے کہ کار میں اگر تین سے زیادہ لوگ بیٹھیں گے تو ان کو تین ہزار درم کا جرمانہ کیا جائے گا اور اگر کسی شخص نے ماس نہیں پینا ہوگا اور گاری میں جو ہے وہ یہ ان کو تین تین ہزار کا پھر بھی جرمانہ کیا جائے گا اور پھر ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی آفیس ہے کوئی دکان ہے یا جس جگہ پہ بھی انہوں نے دفتر میں تیس پرسن لوگوں کا کہا ہے کہ تیس پرسن یا پہلے سو پرسن آتے تھے تو اس میں سے تیس پرسن لوگوں کو اندر رکھا جائے یہاں لوگوں کو لایا جائے اگر اس سے زیادہ لوگوں کو داخلہ دیں گے آنے دیں گے تو پھر وہ ان کو مالک کو تین ہزار درم کا جرمانہ فوری کیا جائے گا اور پھر ان کا کہنا ہے تو اگر لوگوں نے چھ فٹ کا فاصلہ نہ رکھا ہوا تو ان کو تین ہزار روپے کا جرمانہ کیا جائے گا پھر ان کا کہنا ہے کہ شاپ میں اگر لوگ رہے ہیں دکان میں اپرچون کی دکان ہے کوئی سبزی کی دکان میں یہاں شاپنگ مال میں ہیں اگر چھ فٹ سے فاصلے سے کم کسی کا فاصلہ ہوگا تو دکان کے مالک کو پانچ ہزار درم کا جرمانہ کیا جائے گا پھر ان کا کہنا ہے کہ اگر آٹھ بجے کے بعد کوئی شخص باہر نکلے گا یعنی کرفیو ٹائم کے بعد تو اس کو پانچ ہزار درم کا جرمانہ کیا جائے گا جو بندے کو کرونا ہوا اور وہ جان بوچ کے کرونا کی علامت ہوئی کرونا اگر جان بوچ کے ٹیسٹ نہیں کروائے گا تو اس کو پانچ ہزار درم کا جرمانہ کیا جائے گا اور کرفیو کے ٹائم کے باہر جو لوگ گلی محلوں میں نکل آتے ہیں اپنے فلائٹس کے باہر دکانوں کے باہر نکل کے گیتے ہیں باہر سگرٹ وغیرہ پی لیں تو ان کو تین ہزار درم کا جرمانہ کیا جائے گا لیکن آپ لوگ یہ دیکھنے پہلے ان کے پر گاڑیاں تھی اب ان کو موڈ سیکلیں دے دی گئی ہیں سکوٹر وغیرہ دے دی ہیں وہ گلی محلوں میں گشت کریں گے اور جو پکڑا جائے گا اس کو تین ہزار درم کا فوری چلان کیا جائے گا جیل بھی ہو سکتی ہے پھر ان کا کہنا ہے کہ ایک دوسرے سے نہ ملیں بلکل نہ ملیں ابھی اس کے جو بادشاہ ہیں دبائی کے جو راشد ہیں انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ کوئی ایک دوسرے سے نہ ملے بہت زیادہ خطرہ پھر اسے بڑھ گیا دبائی میں تو بہرحال اب جو ٹیوشن سائر ہے جو ٹیوشن پڑھاتا ہے کہ گھروں میں جا کے یا بلا کے پڑھاتا ہے تو اس کو بیس ہزار درم کا جرمانہ کیا جائے گا جو ٹیوشن پڑھائے گا پکڑا گیا تو اس کو بیس ہزار درم کا جرمانہ کیا جائے گا پھر دبائی اکومت کا کہنا کہ ایک ریاست سے دوسری ریاست گاری گئی تو اس کو دس ہزار درم کا جرمانہ کیا جائے گا سات ریاستیں یو اے کی تو کہ ایک ریاستے سے دوسری ریاستے جانے کی کوشش کی گیا جائے گی تو دس ہزار جرم کا جرمانہ کیا جائے گا اور اندر جو بیٹھے ہوں گے ان کو بھی جرمانہ کیا جائے گا اور گاری کو بند کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ پانچ سال دو سال سے لے کے پانچ سال کی قیدیں ہیں بہت سے جرمانے ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے رہیں گے اور یہ سب کچھ اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ بڑی مسئیبت سے آپ لوگ بچ جائیں اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دبائی حکومت نے اب آپ لوگ یہ کیمرے لگا دیئے ہیں کیمرے تو پہلے ہی لگے ہوئے تھے انہوں نے بند کر دیئے تھے چوبیس گھنٹے کا لوگ ڈاؤن کے درمیان دریان جو ہیں وہ کیمروں کو بند کر دیا تھے پورے دبائی سے تو جیسے انہوں نے دس بے سے لے کے صبح آٹھ بجے کا نوچھے بجے کا ٹائم کرفیو کا کیا یا لوگ ڈاؤن کا کیا تو انہوں نے کیمروں کو آن کر دیا جو اور دن رات کو کوئی بھی گاڑی تیز گزرتی کچھ ہے تو اس کا چلان اس کے گھر میں پہنچ جاتا ہے جیسے کہ پہلے بھی ہوتا تھا تو یہ کچھ ان کے نئے رولز نکلے ہیں میں نے کہا آپ ٹک منچا دوں اور اب باہر نکل کے تھروں میں نہ بیٹھیں جو باہر بھی بیٹھا ہوگا تو اس کو تین ہزار درم کا جرمانہ کیا جگہ باہر اپنا خیار رکھیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل ایک گروپ ریس کر دیں تاکہ نئے اس لئے اپ ڈیٹ سام تک پہنچتے ہیں سلام علیکم